دیس دیس کے ملہ جی ملہ نصر الدین کی کہانیاں ہیں عشرت مہین سیما صاحبہ نے ان پر تحقیق کی ہے اور آپ نے انہیں ترتیب دے کر کتاب کی شکل دی ہے یہ کہانیاں ویسے تو بچوں اور بڑوں سب ہی کے لیے ہیں لیکن اس چینل پر خاص طور پر یہ بچوں کے لیے اپلوڈ کی جا رہی ہیں آج جو کہانی ہم نے پڑھنے کے لیے چنی ہے اس کا عنوان ہے پتریلا راستہ ایک بار ملہ نصر الدین کہیں جا رہے تھے ان کے سفر کا راستہ بہت پتریلا تھا کچھ دور چلنے کے بعد انہیں قریب ہی ایک ہرہ بھرہ جنگل نظر آیا اس جنگل میں جگہ جگہ پھول اور تتلیاں دیکھ کر وہ اس خوبصورت جنگل کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ ایسے پتریلے اور سخت راستے سے گزرنے کے بجائے کیوں نہ وہ اس سرسپس اور رنگین جنگل کی رونک سے محضوظ ہوتے ہوئے گزریں انہوں نے اس ہریالی اور جنگل کی خوبصورتی کا لطف اٹھانے اور راستے کی طوالت کم کرنے کے غرض سے جنگل کے درمیان سے گزرنے کا ارادہ کیا اور جنگل میں داخل ہو گئے ملہ نصر الدین اپنے چاروں طرف ہرے بھرے جنگل کے لطف پر لطف نظاروں اور وہاں بھاگتی دورتی گلہریوں کو دیکھنے میں مگن تھے اور آگے بڑھ رہے تھے کچھ دور چلنے کے بعد ملہ نصر الدین کا پاؤں وہاں ایک گڑے پر پڑا اور چند لمحوں میں اس کیچر سے بڑے گڑے پر گھر پڑے ملہ بڑی مشکلوں سے کیچر میں لطپت اس گڑے سے بہاں نکلے اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے بہت اچھا ہوا جو میں اس سخت اور پتریلے راستے سے نہ گزرا جب اتنے خوبصورت اور ہرے بھرے جنگل میں ایسے گڑے ہیں تو اس پتریلے اور سخت راستے پر چلنے میں نہ جانے میرا کیا برا حال ہوتا